اسلام علیکم کوریا نے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری ویزے جاری کرنی ہے اس ویزے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی کوئی نہ آپ کو ایڈوکیشن کی ضرورت ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈگری کی ضرورت ہے نہ ہی کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کے پاس سکیل ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے کوئی سکیل نہیں ہے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوریا کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک جو ہے وہ اتحاد ہے ایک جو ہے وہ ایک مہدہ ہے جس کے تحرم جہاں وہ پاکستانی ورکرز کوریا میں جائیں گے اور جوب کریں گے اور اس کی بیسک سیلری جو ہے وہ اپ ٹو آئی تین سکسٹین ہنڈر ڈالرز ہے اور سونا سو ڈالر پاکستانی تقریباً چار لاکھیں قریب بنتا ہے چار لاکھ بیسک سیلری ہے اور یہ جنرل ورکر ویزا ہے مطلب جیسے ہمارے ملک میں عام مزدور ہوتے ہیں ایک عام مزدوروں کے لئے ویزا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی آپ کے پاس سکل لونی چاہیے تو اس میں جو ہے چار منٹ کیٹیگریز ہیں جن میں مینفیکٹرنگ فیشرنگ اور دو اور بھی آ جاتی ہیں اور اس کے لئے جو ہے وہ آپ کے پاس ایج جو ہے وہ آپ کی اٹھارہ سے لے کے انتالیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس آپ کے پاس کوئی ملزوری نہ ہو آپ کے اندر لائکہ آپ کی انگلیاں نگٹیو ہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ایک سکل ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ آپ سے سوڑا بہتا رضا اٹھوایا جائے گا مطلب ایک سکل ٹیسٹ لے جائے گا کہ یہ بندہ کام کی قابل ہے یا نہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوریا کی جو ہے وہ زبان سیکھنی پڑے گی ایک لاکھ کے بھی اندر آتی ہے تو مطلب ایک لاکھ روپے بھی خرشت نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کے پاس جو ہے وہ کوریا کیا ایک ویزا آ جائے گا اور یہ جو ہے وہ کوریا گورنمنٹ کا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ایک مہادہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کسی کو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت ہے میں آپ کو سارا گائیڈ کروں گا آپ کسے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ویب سائٹ کون سی ہے کیا کیا جو ہے وہ آپ کو چیزیں رکائیڈ ہیں وہ سارا کچھ A to Z میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے کیسے جو ہے وہ اس کی بینک چلان پے کرنا ہے each and everything میں آپ کو بتاؤں گا گائیڈ کروں گا اور اپلائی جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اگر کوئی آپ کو پہ مسئلہ آتا تھا آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جو پروسس ہے وہ بہلا سمپل سا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو اپلائی کرنا ہے اس کے پورٹل پر ویب سائٹ پر اور اس کا جو بینک چلانا ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اپلائی کرتے وقت اس کے بعد جو اس کی قرآن دازی ہوگی اگر آپ کا قرآن دازی میں نام آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو جہاں وہ ریجسٹریشن کیلئے بھولایا جائے گا ریجسٹریشن میں جہاں وہ اس کے بعد آپ سے سکیل سیسٹ وغیرہ ہوں گے آپ کی جو آپ کو پھر کورین لینگویج بھی سیکھنی پڑے گی دیوز آئیں گے ان کو قرآن دی فالو کیجئے